وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتے فتے وائی گروہ فتے اب ہم بات کرتے وائی گروہ بید بھی پہ اب ہم بات کرتے وائی گروہ مانفتہ کا مرتیو وہ بھی سپیشلی وائی گروہ اگر کوئی سثان پر یعنی چرچ پہ اگر مدر میری اور جیزس کا وائی گروہ شیش کو وائی گروہ پتلے کو بھی اگر کاٹے نا تو وائی گروہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وائی گروہ مہاراج کا وائی گروہ جو گرگوہ بنگ سنگ جی مہاراج جی جو حضور صاحب میں وائی گروہ چار دعوار ہندو سے ایک مسلم عیسائی سب کے لئے کھلا ہے جو مہاراج نے مانس کی جات سب ایک ہے پہچان بو یہ مہاراج نے وائی گروہ یہ جو وائی گروہ زندگی مہاراج نے دیا ہے خالصہ کو یہ وائی گروہ ایک کمپلیٹ مس انڈرسٹینڈنگ ہے وائی گروہ جو چرچ پہ جیزس اور مدر میری کا وائی گروہ جو سر کو وائی گروہ پتلے کو وائی گروہ جو کیا نا یہ کوئی سنگ نے نہیں کیا ہے کوئی بھی اے رہے گے رہے وائی گروہ سر ڈکیا کر جائے گا اگر وہ پگ سجا کے جائے گا تو وہ سردار نے نہیں کیا وائی گروہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ میں نہ رو سردار یہ کام نہیں کرتے ہیں نا گروہ کی فوج یہ کام کرتا ہے وائی گروہ اب میں ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں برا لگا کیونکہ یہ ویڈیو میرے فادر نے بیجا ہے یہ چرچ میں پنجاب میں ایسا ہوا ہے یہ دیکھو یہ جو لڑکا ہے کتنا بڑا گناہ ہے وائی گروہ یہ کتنا بڑا کسی بھی ستانٹ پر مسجد مندر چرچ کسی بھی ستانٹ پر ایک سچا سنگل کبھی ایسا کام نہیں کرے گا وہ بھی پیٹ پیچھے نہیں کرے گا کرنا ہوتا تو وائی گروہ سامنے سے کرتے لگن ایسا دو اگلہ کام یہ اورنگزیب اور وزیرکان جیسے وائی گروہ دو اگلے ہیں یہ اس کا نسل ہے وائی گروہ اب جن کا وائی گروہ یہ پتلے کا وائی گروہ جو شیش یہ کیا ہے نا وائی گروہ میرے کو کچھ دکھانا ہے وائی گروہ یہ دیکھو یہ ہے مدر میری یہ ہے جیزس ایکوائلٹی وائی گروہ یہاں پر اگر جیزس رہیں گے تو یہاں پر گروہ گوہ بینک سنگھ جی مہاراج پریوار سب کچھ لیکن غلط چیزیں نہیں پسند وائی گروہ یہ جو چیزیں ہوا ہے یہ غلط ہے وائی گروہ پنجاب میں وائی گروہ کوئی تو ایسا فالتو کام کر رہے ہیں دوگلا سوچ اور جلدی پکڑا بھی جائے گا وہ اوپر والا جو ہے وہ ایک وہ پکڑا بھی لیں گے اپنے آپ سے ادھر ہی ایسا ایک مسئلہ ہوا تھا وائی گروہ سین جورچ چرچ پہ ممبئی میں تو وائی گروہ وہ تین دن میں اس کو پکڑ کے لائے چرچ کے اندر لے کے آیا تھا اس کو پنویل سین جورچ چرچ گوگل کر لو ایسے ہی نہیں بول رہو اور ایک چیز وائی گروہ یہ سب کیوں ہوتا معلوم ہے یہ اپنا کرشن اور سکھوں کے بیچ میں کیوں ہو رہا ہے وائی گروہ میں ایک ویڈیو کے مادیم سے وائی گروہ میں کو سمجھانا ہے کچھ ایک ویڈیو کے مادیم شہر ہے ورنہ وائی گروہ لامردوں کی طرح نیگیٹیو کمنٹ مارتے رہو اس کے آگے جندگی میں کچھ نہیں کر سکتے ہو وائی گروہ اب ایک ویڈیو میں دکھانے جا رہا یہ پریوار ہے وائی گروہ ہندو پریوار میرا ویر مانس کی جاد سب ایک ہے پہچانبو یہ بچہ ماتر پندرہ دن کا یہ بچہ یہ پندرہ دن کا وائی گروہ یہ بچہ کرشنہ جی کا وائی گروہ ایک دی پی رکھا ہے بندے نے یہ ہے ویڈیو جب میرے پاس یہ ویڈیو آتا ہے ووٹس اپ کے ذریعے پندرہ دن کا بچہ یہ پندرہ دن کا بچہ اور وائی گروہ ادھر دیکھو ایک ویڈیو آج میں ایک ویڈیو پا رہا ہوں موسیقید موسیقید ویڈیو ڈیو موسیقید موسیقید پندرہ دن کا بچہ پندرہ دن کا بچہ تکلیف جب کوئی دیتا تو دیکھو ریزلٹ دیکھو ریزلٹ دیکھو ریزلٹ یہ وائی گروہ دعا کما ہے یہ وائی گروہ کوئی بھی درم میں وائی گروہ اگر کسی کو اور وائی گروہ کرے گا وہ پندرہ دن کا بچے کو اتنا ٹوچر ہے وہ پندرہ دن کا بچے کا دعا کما لیا بس کافی ہے بینک بیلنس پانچ کروڑ ہو گیا وائی گروہ یہ بچے کا اگر سکون کا نیند مل گیا نہیں کافی ہے کیا لے کے جانا ہے کچھ نہیں لے کے جانا ہے وائی گروہ لیکن یہ جب دیکھتا ہوں نا یہ سارا چیز ہے اب یہ امریت سر میں ہے یہ بندے نے پھر سے میرے کو کال کی آج انہوں نے سپیشل ہی آکے ان کو گھر پہ بولا ہے اب ہم اور بجائیں گے آواز اب ہم اور کریں گے کیونکہ مریم اور جیزس کا پتلا فوڑا ہے اب ہم کسی کا نہیں سنیں گے تو میرا بینتی ہے وائی گروہ یہ ہے لوکیشن مجیٹیا روڑ اندرہ کالنی امریت سر پنجاب میں آؤ امریت سر صاحب آؤ میں میں وائی گروہ وہ جو سو باپ کے وائی گروہ ہے جو انہوں نے پتلا فوڑا وائسا نہیں لڑتا وائی گروہ میں میں میرے طریقے سے لڑوں گا میں آؤ وہ چیز کرنے کے لیے بچہ اگر اڑ گیا نا اگر وہ بچہ اڑ گیا نا تو مہاراج نے ایک چیز دیا ہاتھ میں مہاراج نے نا لڑنا سکھایا وہ مہاراج نے پرتا جو ہے نا وہ پرتا وائی گروہ زندگی میں کبھی پیچھے بھی نہیں اٹوں گا وہ مہاراج کا پرتا صرف ایک یہ یہ جیزس یہ مدر میری شانت رو دیئے جلاو گھر پہ آرام سے پریے کرو بھونگا لے کے اگر کوئی بچہ اگر پریشان کرتا ہے اگر وہ ہندو فیملی ہے سکھ پریوار ہے دھرم پریورتا نہ کرو ابھی ایک پاسٹر کا میرے کو وائی گروہ ایک میرے ایک میرے ایک کلوز پاسٹر ہوگے وائی گروہ بات چیت کرنے کے بعد کلوز ہوگے وائی گروہ چڑھ دی کلہ ہے یہ ہے وہ پاسٹر یہی چرچ میں وائی گروہ بید بھی ہوا تھا یہ ہے وہ پاسٹر پاسٹر بھٹی تھی دیکھو یہ مدر میری کا ایک جو سٹیچو ہے جو سفید کپڑے میں یہ ہے جو وائی گروہ وہ نیچ دوگ لینے وائی گروہ جس نے آپ پر مدر میری ہو اور جیزس کا سر کو وائی گروہ کٹا اس کا کوئی دھرم نہیں ہے وہ نا دھرم اس کا وائی گروہ انسانیت سے بڑھا اس دنیا میں کوئی دھرم نہیں انسانیت اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے وائی گروہ یہ وہ چرچ ہے کیتلک چرچ میرا بینتی وائی گروہ گروہ کی فوج کرے گی موج چرچوں میں کبھی یہ فوج ایسے کام نہیں کرے گا ہاں جدھر سپیکر جیدھا بھونگے جیدھا بجے گا ادھر فوج گسے گا کرسی کرسی فیکیں گے لڑیں گے سپیکر نہ واپرو کسی کو پرشان نہ کرو اور دستار آج ایک چیز ہے یہ لائف کے ذریعے مادیم سے میرے کوئی ایک چیز بولنا ہے ایک کٹپا کا ویڈیو دیکھا میں نے بھائی گریو وہ کٹپا کا ویڈیو اتنا چڑھ دی کلا لگا میرے کو کٹپا کچھ بول رہا ہے لیکن کٹپا صحیح بولا وہ باہو بلی بھی نہیں سمجھ پایا کٹپا کو پیچھے سے دھلواری گز گیا بھائی گریو وہ دنیا سے لڑا لیکن کٹپا کو دیکھنا بھول گیا وہ کٹپا اور کوئی نہیں بھائی گریو کٹپا موسیقی بھیک کی تو آپس سنگھ بڑیا کس ایک بھولا بھ فکر JIM بھی تو مجھے سٹیفیکٹ دکھاو چل ترکو سٹیفیکٹ دکھلے میری بات سن دیان سے گنجے سن میں ایک چیز پتہ دو دیکھ تکلا ترکو اپرال نے اس کے لئے بنا تا کی سوچ تیرا انکمپلیٹ ہے ترکو میں دکھا تاو تیرا سوچ کمپلیٹ کرتاو میں گنجے اے دیکھ جان سے دکھا گنجے میں کرشن ابھی بھی ہوں تیرکو چار سٹیفیکٹ دکھانے کا ضرورت پڑھ رہا ہے میرے کو دکھاتا ہوں میں تجھے دیکھ لے تو اور آئندہ کوئی بھی آئیسا آنڈو پانڈو تکلے اگر بولے گا نا میرے کو میں کرشن نہیں ہوں تکلے تاکے آئیسا پچھ کر کے جھاپڑ ماروں گا نا آواز اپرا دنیا سنے گا پچھ کر کے ہلیلویا میں بھی بولتا ہوں دل سے تکلے گنجے کرشن ہوں میں میرے کو مد بول میں کونسا دھرم کا ٹھیک ہے ٹکلے ایک میٹے اور ٹکلے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کال ضرور کرنا ویٹ کروں گا خیلی اتنا بولا آپ نے مجھے ٹکلہ بولا تھا میں پہچان لوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھ یہ ہے وہ سیٹیفیکٹ جو مجھے تجھے دکھانا پڑ رہا ہے کیونکہ تو نے میرے کو بولا کہ میں کرشن نہیں ہوں تو میرا فرض ہے کہ تجھے میں پروف دکھاؤں ہاں بنا 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 یہ یہ دیکھ میں گنجے ٹکلے انتھانی وکی تھومس سین سبیسٹین چرچ کیا لکھا ہے ادھر ٹکلے چرچ لکھا ہے ادھر گردوارا نہیں لکھا ہے ادھر مسجد نہیں لکھا ہے ادھر مندیر نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے بابے نانک جی کا آکڑا بھی یہ تیرا یہ میرا برد اپنا بیپٹیزم سٹیفیکٹ ٹھیک ہے کیرلا میں پائدہ ہوا نا میں گارڈز اون کنٹری بولتے یہ میرا فارسٹ اولی کمیونیون کا سٹیفیکٹ ہے this is the bread that came from heaven وکی تھومس فارسٹ اولی کمیونیون پیریش پریسٹ یہ دیکھ رہے کٹپا کرائیسٹ the king of church ادھر کون ہے جیسوس ایرے کٹپا ڈیار فادر دیئے میرا سٹیفیکٹ کس کا سٹیفیکٹ ہے یہ یہ confirmation کا سٹیفیکٹ ہے کٹپا یہ یہ جو چرچ سے میرے کو ملتا ہے کہ میں نے سیوا کیا وائی گروہ یا جو بھی کیا پیرش کے لیے تو کیسے بولا تو نے کہ میں کرشن سے میں سکھ بنا نہیں میں انسان اب کٹپا اور دنیا میں جتنے بیسے کٹپا جیسے سوچے نا سب کو ایک جواب ہے جھٹکا والا سب کے لیے وائی گروہ چڑھ دی کلا والا جواب چڑھ دی کلا میں مہاراج نے تیار بھی کیا ہے شانت اقدم یہ ہے دیکھ کٹپا یہ میرے دل سے میں رسپیکٹ کرتا ہوں میرے جیسس اور میری مدر میری کا ٹھیک ہے اور جس دوگلے نے وائی گروہ چرچ پہ جا کے ایسا کام کیا رہا الٹا لٹکا کے مارو اس کو وہ سنگھ نے نہیں کیا ہے کانون پرشاشن سخت کاروائی کرو وائی گروہ پنجاب پولیس سپیشلی دوگلے کو پکڑنا بہت ضروری ہے کیسے آیا کیا آیا کرائیم پیٹرول میں تو فرصد میں آدھے گھنٹے میں اپیزوڈ ہی ادھر دکھاؤ کرائیم پیٹرول وائی گروہ ادھر دکھاؤ کہ چائے پیتے پیتے کیس سول پنجاب پولیس سے بڑا امید ہے بگونت مان لوگوں کا ووٹ وائی گروہ ملا آپ کو وائی گروہ ذرا اس پہ فوکس کرو اور ایک چیز یہ یہ دیکھو یہ ایک یہ دوجہ السلام والیکم والیکم سلام یہ اجمیر کا فوٹو ہے شیش پہ کیا ہے اب میں یہ بولنے سے میں مسلم نہیں بن جاتا میں مسلم نہیں بن جاتا یہ بولنے سے ٹھیک ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں اب لوگوں کی سوچ گٹر سوچ میرے کو نہیں فرق پڑتا ہے میرے شیش پہ جو کھنڈا ہے نا ان کے پتا گرگوہ بنگ سنگھ جی مہاراج مہاراج کو اجدہ پیر کے طرح سجائے بھائی نبی کان اور بھائی گنی کان مہاراج گرگوہ بنگ سنگھ جی مہاراج کے دادا کے دادا گروہ رام داز جی اور گروہ ارجن دیو جی کے ہاتھوں سجائے گروہ ہرمندر صاحب وائی گروہ گولڈن ٹیمپل فیرے نی پتر کنوں نے رکھا سائی میہ امیر جی نے گروڈنانک دیو جی باب بی نانک جی یاترہ چار اداسیہ بھائی مردانہ جی مسلیم میں رسپیکٹ مرتے دم تک سارے درموں کا دل سے کروں گا وائی گروہ اب یہ یہ وہی انٹرنس میں وائی گروہ اجمیر شریف اب یہ کیتڑیڈریل چرچ کٹپا میں بھی ادھر کٹپا ہی تھا وائی گروہ کٹپا ذرا جاہاں ادھر یہاں سے ہی کٹپا میں نے یہ لیا ہے یہ مدر میری یہ کٹپا یہ مدر میری یہ گلے میں میرا تو بولتا ہے میرے کو میں کرشن نہیں ہوں اے میرا باپ نام کیا پپا پورا پپا کا نام گھر کا نام بھی لیتا ہے وائی گروہ کھاندن کا نام لیا وائی گروہ کرشن تھومس انتنی کوئی وائی گروہ اس میں نام نہیں کچھ نہیں نہ سنگھ لگا ہے نہ کور لگا ہے کیونکہ مہاراج کے بیٹوں کا نام اور مہاراج کی بیٹی کا نام شہادت پہ بیٹا ملا ہے بائیبل کا نام رکھا ہے بائیبل کا نام میرا بھی آتا ہے تھومس آتا ہے وائی گروہ اب یہ دیکھو یہ ایک ہوا یہ دیکھو آرے کٹپا یہ کون کڑا ہے یہ میں ہی ہوں یہ کروس ہے جیزس ہے یہ دیکھو یہ سب باہر دیش کا فٹو ہے کٹپا انڈیا کا نہیں ہے یہ یہ مراری باپو ہے اب ان کو ان کو میں وائی گروہ جے شری رام بولو تو میں ہندو نہیں بن جاتا وائی گروہ یہ وہی مراری باپو ہے جنہوں نے پی ایم نرندر موڈی جی کو دو آزار چودہ میں بولا تھا پی ایم بنے گا دو آزار چودہ کے پہلی بولا تھا یہ ہے مراری باپو کتنوں کا ہاتھ ہیں نا میرے کندے پہ کتنوں کا ہاتھ ہیں سوچو لوگ سوستے کیا ہے یہ کون ہے اس کے پیچھے دھونتے رہ جاؤ گے یار تم لوگ کوئی کچھ نہیں بگار پائے گا یہ دیکھو یہ کون ہے یہ کون ہے یہ میں ہی ہوں دلی حضرت نظام الدین درگاہ حضرت نظام الدین وائی گروہ وہاں پر میں اگر یہ چیز کروں تو میں مسلم نہیں بن جاتا وائی گروہ انسانیت انسان بنو سب سے پہلا چیز یہ کون ہے یہ مطابی میں ہی ٹیک رہا ہوں یہ پرانا فوٹو میرا مطابی ٹیک رہا ہوں یہ دیکھو ناگشور مندر اجین سال میں ایک ہی بار کھلتا ہے کون ہے یہ میں ہی ہوں یہ مانس کی جات سب ایک ہے پہچان وہ یہ دیکھو بھی سرجن کرنے کے لئے لے کے جارو ہاتھ میں گنیش شاہ گنگن پتے نمو نما شری صدی وینا یک نمو نما اشتی وینا یک نمو نما گنپتی پاپا موریا میں ہندو نہیں بن گیا وائی گروہ یہ آرتی گانے سے میں انسان ڈیر دن کا گنپتی سے لے کے دس دن کا گنپتی ممبئی میں دس جات کے لوگ گنپتی جی کے سامنے ہی بیٹھ کے کچھ گیم کھیلتے وائی گروہ مستی کرتے اب وہ گیم کا نام میں بتاؤں گا نہیں آؤ ہم ساتھ مل کے کھیلیں گے دس دن باقی ہے وائی گروہ گلت سوچ کو باہر اُلٹا بھی لٹکاتے اُلٹا دنیا بھی دکاتے اُللو اُللو نہیں چمگاہ دڑ ایک بینتی ہے وائی گروہ مانس کی جات سب ایک ہے پہچان وہ انڈیا سیکولارٹی کنٹری میں میں رہتا ہوں میرے کو اچھا لگتا ہے جو چیز اچھا لگتا ہے میں وہ کرے گا اب یہ چیز کرنے سے میں ہندو نہیں بن جاتا وائی گروہ سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بڑا ہو گیا ڈوی سرچن کے لیے بھی جائیں گے ناج گا کر پہلے تو پی کر چاہتا تھا اب پینہ چھوڑ دیا مہاراج یہ انہوں نے میرے کو انسان بنایا بھائی گروہ تو میرے کو راکشس بھی نہ بنا پھوکڑ میں ٹکلے ایسا غلط کام نہ کیا کر ٹکلے کیوں کرنے کا بعد میں تم پھر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ میں ہی ہوں یہ ماؤنٹ میری چرچ یہ جیز اس یہ تیرنگا تیرنگا بھائی گروہ تیرنگا کنٹری اپنا پرائیڈ اچھا لگتا ہے بھائی گروہ کیسری ہرا اور وائٹ پیس اور بیچ میں جو اشو کا چکر ہے بہت اچھا لگتا ہے بھائی گروہ کنٹری کا پرائیڈ رسپیک کرتا ہو دل سے اب ایک سینگھنے بھائی گروہ یہ سٹیٹس ڈال ہے دہ منجوت اس میں لکھا ہے سردار جیزس پریت سنگھ سندو اس نے مہاراج کا وائی گروہ ایک شستر رکھا ہے کنگا رکھا ہے اور وائی گروہ یہ مدر میری کے گلے میں ڈال ہے میرا ویر یہ بید بھی ہے تو سنگھ ہے سچا ایسے دوگلا کام نہ کیا کر میری ماں ہے مدر میری میرے پتا جیزس ہے جیسے گرگو بینک سنگھ مہاراج میں پتا ان کو مانتا ہوں جنہوں نے دنیا میں کچھ کیا ہے شیف جی مانوں گا میں اس محمد پیغمبر جی کو مانوں گا میں جو کچھ کیے لیکن وائی گروہ یہ جو تلوار رکھے نا جیزس کے سامنے یہ جو کیش کنگا رکھا ہے تو سکھ نہیں رہے گا ویر اگر یہ سٹوری تو نے ڈیلیٹ نہیں کیا تو تیر کو میں ملوں گا ملوں گا تو جدر بولے گا میں ملوں گا اور اس میں تیر کو جس نے بھی ساتھ دیا کوئی بھی فوج نے تیرا ساتھ دیا وائی گروہ میں اس کے سامنے کھڑا رہ جاؤں گا کیونکہ یہ بید بھی ہے اور بید بھی اگر میں کرشن درم میں رہ کے ایک سکھا دستار کے لیے میں لڑ سکتا ہوں تو میں جس درم میں پائدہ ہوا نا کرشن درم ہے میرا اس کے لیے میں لڑوں گا مہاراج نے چاروں کو ایکوالیٹی میں رکھا ہے تو یہ بید بھی نہ کرو یہ غلط چیز نہ کرو یہ غلط ہے بھائی گروہ چرچ میں گس کر مورتی کو فوڈنا گنا ہے غلط نہیں گنا ہے یہ جیسے یہ بندے نے کیا ہے ویر یہ ویڈیو تو دیکھے گا تو یہ سٹیٹس آئندہ کبھی نہیں ڈالنا اور آئندہ جو بھی سنگ نے یہ کام کیا جیسوس اور مدر میری کے فوٹو کے ساتھ تو اس کا دشمن ہی در میں ہوں میرے سے لڑ یہ اتار دو چاہیے تو اتار بھی دوں گا کوئی بات نہیں میرے سے لڑ میرے اندر ایک انسانیت ہے اور اس انسانیت اور وہ مدر میری جیسوس ان کا جو لیول ہے وہ رہنے دے کچھ ڈونگی پاسٹر رہیں گے نا بجندر سنگ ہوا انکر نرولا ہوا یہ سارے ڈینگو کے مچروں کے لیے آگر جیسوس اور مدر میری کو کوئی ٹارگیٹ کیا نا تو وہ میرا دشمن یہ میں آج کلیر ان آؤٹ میرے گروہ گوبنگ سنگ جی مہاراج جی کو اتنا سبھی آنچ آئے نا تو میں کیسے چلاتا ہوں وہ مہاراج نے دیا تو میرے کو وائی گروہ وہ چیز کرنے پر مجبور نہ کرو یہ سارے ووجوں سے ایک بینتی ہے دل سے بینتی ہے ایسے وائی گروہ ان کو سپورٹ نہ کرو اور اگر سپورٹ کیا تو وائی گروہ یہ چہرہ بھی دیکھنے کے لیے تیارو آ جاؤں گا میں کوئی بات نہیں مہاراج کا تھاپڑی لیا ہے حضور صاحب سے وائی گروہ آ جاؤں گا میں مجھے اپنوں سے لڑنا پڑے میں لڑ لوں گا کیونکہ گلت چیزیں ہو رہا ہے وائی گروہ اس میں سوچو زرہ سوچو مان افتا کا مرتھی ہو رہا ہے اب کٹپا کا وائی گروہ سینٹنس کمپلیٹ بھی کرنا ضروری ہے کٹپا نے ایک چیز کیا ہے کٹپا نے یہ دیکھو سینٹنس کمپلیٹ بھی کرنا پاہو آج میں تو آنو یہ کہنا چاہنا ماں دیکھو اگر مسیحیاں دو تسی جالا دباؤگے آنجی تسی کیا دے جے مسیح لوگ پکھنڈی نے مسیح لوگ نے جیڑے اوہ لوگانو خریدے نے تے سوچو مسیح لوگان دا چاہدہ پیدا کون لے رہا کون وینٹ دے بیچ میرا بیٹا جیڑا اوہ ایک لوکل سکول جو پڑتا میں پاسٹر ہیں پینٹی گوستر پاسٹر ہیں تے ہوتے بے کو سکھان دے کننے بچے نے جیڑے اوہ جیڑے کون ورڈ سکولاں جو پڑتے ہیں کننے مولخان دے بیٹھ گیا وہے نے سوچو آگار اسی یہ تو ہی میں سین ہوں سارے لوگ رال کے چھتھی پاہ دے گے امریسار دا اے رپورٹ دلی دا اے رپورٹ کوئی فیعت نہ اٹھن دے گے تو کی ہوئے گا ہسی تکے نالی تیرے بولنے پہ فلائٹ رکے گا کیا تکے نالاں بھی پرابو چاوے اوہ پرابو دے پیار نو سمجھ کے پرابو دے بے چاوے ہسی یہ سندیش دے نا چونے تاٹی ایک جال نال میں سہماتا تاٹی دردنو میں سمائی داما پانتھ دے بڑے سبودھوان لوگ بیٹھے نے ہسی قدر کارتے ہیں تاٹنو کتے بھی لوڑے مچنیاں دی ہسی نال کھڑے ہیں تُسی بیکھو پاٹا ایک سوال ہے جننے میں نوں اتشاہ کیتا ہے تُسی دیکھو تُسی کھیاندے ہو کہ تُسی پاک نہ بننو پاٹا سوال ہے مہدنا سہماتا کہ پاسٹر نو پاک نہ بننی چاہی دی ایک مسیح بندے نو پاک نہ بننی چاہی دی پا روزے پچھے کسوال ہے تُسی کوئی بھی جڑا تواڑا آگو بند آئے اوہ گالگرے بیٹھ کے اوہ سٹیٹمنٹ دے ہوئے کہ پاک والا بندہ کے وڑ گورد وارے چی دیشے گا اوہ سن لیے بھائی گرو اکال تکت صاحب کے جتے دار جی ایک ویڈیو بناو کہ آگیا بھائیو اکال کی طبے چلائیو پند سب سیکنڈ کوکم ہے گرو مانیو گرند سارے سنگوں کو اور جتنے بھی پگ سجائے ایک ہی مہراج کے آپ پر سمرپت کر دیں گے وہ ہے گرو گرند صاحب جی بس پگ اور کئی نہیں چھوکنا چاہیے یہ میرے سر پہ رہے گا تو میں جیزس کی در مت آنے دیکھو اور یہی بات تو میرے کو بولتا ہے نا میں کرسچن نہیں ہوں یہ ہولی بائیبل یہ ان کے نیچے ایدھر دیکھ رہے جیسا سے رہے یہ کوئی بھومر کھا کے میں کوئی پانچ روپے کا بھومر کھانے پر شٹکر نہیں ملا ہے باہر دیش میں ٹائٹو بنائے یہ دیکھیں یہ ایشو کی ماں مدر میری تو پھالتو میں مت بولا کر خود تو ڈوبلیکیٹ ہے اورجنل کو ڈوبلیکیٹ مد بنا یہ میرے کو جو ہے دھرم میں میں پکا ہی رہے گا پرمننٹ ہی رہے گا میرے کو جیسا جی نہیں کہا میں جیے گا اکال تکت ساب کے جتے دار جی یہ ویڈیو ایشو کراؤ جلدی سے جلدی کہ پگ صرف ایک جگہ پہ جھکے گا اس ٹکڑے کو دو جواب مو توڑ بولو اگر آپ خاموش ہونا تو آپ غلط ہو اگر آپ خاموش رہو گے تو اور رہی بات رہی بات کچھ ویڈیو دیکھا ہے میں نے میں نے وہ ویڈیو دیکھ کے میرے کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کچھ چیزیں اس نے غلط سا بولا ہے جو میرے کو لگ رہا ہے کہ یہاں وائی گروہ یہ چیز دکھانا میرا فرض ہے تو یہ چیز ایسا ہے کہ دیکھنا چاہیے معلوم بھی پڑھنا چاہیے وائی گروہ کہ ادھا نے چرچیں باندھ کروایا کہ بارد دیشاں جو گردوارے باندھ ہو جنے جو ایک کے بھی بندہ خالدے دے ثبوت پیش کر دے تو گردوارہ باندھ کرائے گا تو گردوارہ باندھ کرائے گا نمبر لے نائن فائی نائن فور ایٹ زیرو پانچ ہزار تو باردش میں چرچ گردوارہ باندھ کرائے گا میں تیرے گلی میں تیرے ایریا میں آئے گا کالی گردوارے کا گیٹ ایک بار لوک کر کے دکھا دے لوک لوک وہ چوڑ دے کالی وہ یہ رتنا کڑی لگا دے نورمل سا بس پیر دو کے پانی پی لوں گا میرے تو بند کرائے گا گروہ گر تو بند کرائے گا انسان کا شکل خراب رہتا ہے نا اس کو یہ اچھا دیا ہے یہ اس سے صدار ہو اپنے آپ کو شکل اگر خراب دیا رہے گا اپرانے وہ اسی شکل خراب ہے تو بات اچھے سے کر تو گردوارہ باندھ کرائے گا گروہ کی فوج ہے رہے ایسے وزیرکان اورنگزیب قبر میں ٹانگ فیلا کے لیٹا ہوا ہے اس کو مہاراج کے زفرنا میں نے ختم کیا تو تو کیا ہے رہے بھٹکا سا رہے گا کچھ سامنے ایک بار ملے گا تو بند کرائے گا میرے گروہ کا گھر کوئی چرچ بھی نہیں بند کرنا چاہیے یہ بھی بولتا ہوں میں لیکن گروہ گھر میرے کو وہ مہاراج نے کھانا دیا ہے کاش اس ٹائم پہ چرچ نے دیا ہوتا دیا نہیں ہاں مہاراج نے میرے ذریعے چرچ میں بہت کچھ کرایا مہاراج نے مجھے اپنا گلام بنا کے سیوا کیا لیکن میں کرشن ہوں میں مہاراج کا کتہ ہوں تم لوگ دھونٹے رہ جاؤ گے میں ہے کیا دھونٹے رہو تمہارا جندگی اس میں نکلنے والا ہے دھونٹے رہو تم لو یہ میرا دوست صدودن کاملے میرا بھائی میرا ایک ایک بولتے نا میرا جگر کا ٹکڑا ہی ہے پنجاب میں وائی گروہ یہ ویر آیا تھا میرے تھا کوئی سنگھ نہیں آیا تھا یہ ویر آیا تھا گلے میں دیکھا ٹیٹو دیکھ گلے میں ہم ٹیٹو بوئیز ہیں یہ ہے بودھا لارڈ بودھا وائی گروہ کیا سکھا رہے ہیں ویر پیس کہ ایک چیٹی بھی میں چلوں تو مرے نہ وہ مطلب ہے نا اس کا ادھر دیکھ کیا نام ہے تیرا سنی واغ سنی واغ واغ مطلب مراتی میں ٹائگر بولتے ہیں اور یہ بھی ہے ٹائگر وائی گروہ یہ بہت چردی کلام ہے گروہ گر کا سیوہ بھی کرتا ہے مندر کا بھی سیوہ کرتا ہے میرے ساتھ میں ہر جگہ پہ چلتا ہے کیونکہ ہمینٹی کا دھرم نہیں ہے کوئی یہ دیکھ ادھر ہی کمرے میں ہی دیکھ ادھارن دیکھ لے ہندو بودھے کرشن خالصہ سب کچھ ہے وائی گروہ ادھر کوئی الگ نہیں ہے سب ایکوال ہے اب وہ سندو میرے لئے ادھر سے کچھ تو یہ کہہ رہا ہے کیونکہ سندو کو معلوم ہے یہ کمانا پڑتا ہے یہ کمانا پڑتا ہے بھرو بھر نا کمانا پڑتا ہے نا ہاں کیونکہ مہاراج کے چار دھوار اور یہی بات تو نے بولا نا کہ گردوارہ بند کر دیں گے یہ دیکھ تیرا پنجاب جو ہے نا پنجاب ادھر سے ایک راج نکلاتا for your kind information تکت سچکنشنی حضور اب چل نگر نام دیر مہاراشترا ادھر سے ایک راج نکلا تھا بندہ سنگھ باد انہیں کھنڈا کھڑکایا تھا تو وہ اتیاس کو میرے کو دیکھ رہا ہے وہ ریپیٹ ہوئے گا گروگر آئندہ کبھی کسی دوگلے نے بولا نا کہ بند کر دیا جائے گا ایک بار یہ شکل کو پہچان لینا اور رہی بات جتنے لوگ بولتے وکی ماں کالیشوار مندیر میں چلا گیا وکی توماس ایسا کیا میں ایک دن ادھر متا کیا ٹیک لیتا ہو وائی گرو تو مجھے تم لوگوں نے اپنی بولتا ہے نہیں اس نے بانی کو توڑا اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا اس نے بید بھی کیا میں ایک دن کھالی جہاں پر میں پہلے بھی جا کے متا ٹیکتا تھا میرا شردہ ہے ماں کالیشوار جی کے ادھر ہر ہر ماں دے ہو بولتا ہو پیار سے وائی گرو اگر میں ایک دن وہاں پر جا کے متا کیا ٹیک لیتا ہو تو مجھے بولے تو وائی گرو میں دھائی سال سے میرے مہاراج کا سیوہ کر رہا تو کرشن دھرموں کے لیے تو میں گھرودا ہونا چاہیے پھر کرشن دھرم کے لیے میں گھرودا ہے پھر ان کا تو ویلن ہی ہے میں پھر انسانیت میرے لیے انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں میرے لیے ہاتھ میں کڑا ہے تو ادھر کروس ہے سب کچھ ہے ایکوائلیٹی کوئی زبردستی مذہب اپنا دھرم پر ہی بڑھتا نہ یہ کرو کوئی ہندو کو کرشن نہ بناو کوئی سکھ کے دستار کو ڈباؤ نہ بید بھی نہ کرو میں کیوں بھڑکتا ہوں مال میں دوگلا پاسٹر بھجندر سنگھ کے اوپر یہ ہے کارن دیکھ میرا دماغ خراب ہوتا ہے یہ سب بھی دیکھتا نا کھون میرا کھول جاتا ہے یہ دیکھو نا کیا کیا کرتو تے اس کا یہ دیکھو جندگی میں کبھی تو صدر جائے دھنکچکا 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 اے 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 کیا کر رہے ابھی تو صدر جا رہے یہ کیا ہے یہ میں نے کیا میں نے میں نے بھائی گروہ میں نے ایک مووی دیکھا تھا میرے کو یاد آگیا باہو ملی میں وہ نمدہ اور دوسرستر دو پر کتگری پر کندہ یہ لوگ کون سے ایکٹر لوگیں بھائی گروہ میرے کو سمجھ بھی نہیں تھا اے بھائی گروہ یہ پنجاب کے سارے دوبلکیٹ مسیح اوپن چیلنج ہے بھائی گروہ پاسٹر بھجندر سنگھ سوری بھائی گروہ پاسٹر بول دیا اے بھجندر سنگھ اے انکر نرولا خود کو جیسس مانتے ہو نا دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو نہ جانے جو پکڑنا پکڑو بائی بل لو ہاتھ میں چلو پانی میں جو جیسس نے کیا چل کے دکھا دو میں ویڈیو بنانا بند کر دوں گا میں زندگی میں کبھی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح بولوں گا ہی نہیں میں چلو کر کے دکھاؤ پانی میں صرف چلنا جو بائی بل وائی گروہ میرا بائی بل ان کا میں زندگی میں کبھی ڈسسپیک نہ کرو یہ پکڑو ایک نہیں دس پکڑو اور پانی میں چلو جیسس پڑو اگر تم نے وہ کار یہ کرنے میں تم نے سفل ہو گیا میں جس گلی سے گزرو وہاں میرا پتلا چلا دینا بس ارے یار پھال تو میں دماغ خراب کرتا ہے یار یہ کیا ہے یہ سب کچھ چیز ہے لات مارتا ہے سلطہ دن کام لے لات مارتا ہے وہ تو ابھی میں دھیان نہیں دیا تھا سلطہ دن کام لے 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 یہ مہرالات میری ممبی کا ریاکشن میری ممبی کا ریاکشن ایک منٹ یہ تو انتریامی ہے تو کچھ بھی کر سکتا میں کیا سوچ رو بتا میں کیا سوچ رو بتا میں کیا سوچ رو نہیں بتا پائے گا میں یہ تو چھو طرف کب میں الٹا لٹکا ہوں یہ میں سوچ رو تو سیدھا بھی ہو سکتا ہے آڑا تیڑا ہو سکتا ہے یہ سارا چیزیں یہ جب ہاتھیں نہ بائے گئے چڑھ دی کلا میں مہاراج نے ہاتھ دیا کھانا کھانے کے لئے دیا ہے مجھے اس سے میرے کو کھانا ہی کھانے دو نا کیوں دوجہے کام کرے میں یوز کروں کیوں میں اس سے وائی گرو گتکا کھیلوں کیوں میں اس سے میرے مہاراج نے جو بکرے چھٹکانے کا پڑتا اس سے میں بکرے چھٹکاؤ یہ ہاتھ دکھانے ہی کھانے دو میرے کو چڑھ دی کلا میں کھاؤ تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے چڑھ دی کلا میں رہیں گے آج کل بندو کے زیادہ لے کے گھومنے لگ گیا پاک جتنے بھی ڈوبلیکٹ سردار ہیں وہاں پر جو اپنے باپ کو بدل ہے یہ کچھ چیزیں وائی گرو چوبتا ہے گلت لگتا ہے میں اس کے لئے بولتا ہوں کیونکہ دستاروں کے ساتھ بید بھی کرتا ہے کر کے لئے میں ان کے خلاف بولتا ہوں میرا کوئی مسیح دشمن نہیں ہے مسیح سماج میں خود اس سماج سے ہی ہوں میرا کوئی ریلیجن دشمن نہیں یہ نہ اس جنب میں میں کوئی ریلیجن کو دشمن بھی بناوں نہ نہ کب بھی وہ سوچ نہ رکھو میں اس کے لئے بڑھکتا ہوں کیونکہ گلت چیز ہو رہا ہے پنجاب میں آج گلت چیز دیکھ رہا ہے پنجاب میں آج بھگوان ہے یار یہ یہ بھگوان ہے ایک ریکوشٹ ہے بھائی یہاں پر تاٹا ہسپیٹل ہے تاٹا ہسپیٹل کینسر کا ہسپیٹل ہے ایک بار آئے گا وہاں پر سب کو وائی گروہ ٹھیک کرے گا کینسر ہسپیٹل ہے جا ایک بار یہ دیکھو یہ دیکھو سنگو کا وائی گروہ دستار شہادت اتیاس یہ دیکھو رائز جو سوشل میڈیا کا سہی طریقے سے استعمال کرتے بھائی گروہ پگ پہلی پاٹ شای گروہ نانک دیو جی تیرہ 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 بیس روپے کا سچا سودا لنگر گروہ ارجن دیو جی شہادت تپتی توی پہ شہادت پگ شیش پہ گرتیک بہادور جی پگ شیش پہ اورنگزے وہ نیچ اورنگزے اپنے پگ مانگا تھا شیشی دے دیا وہ شہادت شیش پہ پگ پگ گرگوہ بینگ سنگ جی مہارو جی نے جب نو سال کے عمر میں وائی گروہ اپنے پتا کا شیش ہاتھ ملیا وہ پگ تھا کٹا شیش پہ پگ وہ پگ تھا اسے وائی گروہ ایسے لوگ گلے میں کروز ڈال کے پگ سجا کر یہ بید بیا کر رہے گلت یہ گلت ہے یہ مانافتہ کا مرتی ہوئے یہ چیز نہ کرو اور رہی بات یہ لوگ جو جادو تونا دکھاتے وائی گروہ تو جب یہ نیانگز سنگ گز گئے تھے جب کرسیاں پھیک رہے تھے تب پھائر کیوں نہیں نکلا تمہارے موہ سے پھائر لات کیوں نہیں مار کے اڑا کے گرہا باپ باپ ہوتا ہے باپ باپ ہی رہے گا نیلے باڑے نا یہ جو کلر ہے نا یہ مہاراج کا کلر ہے پھالتو میں کیوں لڑنا شستر پہ تربوس گریا تربوس پہ شستر کڑنا تربوس کوئی چھے تو کیوں لڑنا اب پاسٹر ہو گیا کلوس پاسٹر بھٹی جی ادھر کے جنہوں نے میرا پوسٹ ڈالا تھا ایک ڈیلیٹ کر دیا پوسٹ بھائی بن گئے میرے لئے پریے بھی کر رہا ہے کچھ لوگ میرے موت کے لئے پریے کرتے کچھ لوگ میرے لپنے دل سے بھی کرتے سارے جتنے کچھ بچے میرے کو فتے بولتے نا تو فتے کہتے بولتے وائگر جی کا کھال سا وائگر جی کی فتے ان کے آگ سے پانی ایموشنل ہوتے مجھے وہ پیار کم آیا ہے بس میں اس میں ہیپی ہوں پر میرے اگر کوئی آڑے آڑے تیڑے کوئی آئے نا وائگر جب گلت ہوتا ہے تو وائگر میں بولوں گا میں اندھا گوں گا بہرانی کیونکہ سب کچھ مہاراج کراتے وائگر جی کا کھال سا وائگر جی کی فتے وائگر